اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیئس نمبر چشتی بارگاہ ہے حضور سرکار غریب نواز سے مولا کی بارگاہ کا خادم غریب نواز سرکار کی بارگاہ کا بلاہ یہ دسترخان ہندوستان میں لائے کون سب سے بڑا پائن یہ حضور سرکار غریب نواز ساڑھے آٹھ سو سال پہلے حضور سرکار غریب نواز یہ دسترخان کو ہندوستان لائے یہ ہندوستان کا سب سے بڑا دسترخان جو عجمع شریف میں سجایا جاتا ہے اسی طرح جس طریقے سے کربلا میں اور مکہ منورہ میں اور مدینہ پاک میں سجایا جاتا اسی طریقے سے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بھی سجایا جاتا ہے یہ ہندوستان غریب نواز سرکار ساڑھے آٹھ سو سال پہلے دسترخان کو لائے اور آج تک دیکھئے اس دسترخان قائم اور دائم ہے مولا غریب نواز کے کرم سے اور انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا آپ لوگ میرے پیچھے منظر دیکھ سکتے ہیں مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ لوگ جتنا ہو سکے شیئر کرتے ہیں مولا کے تمام چاہنے والوں میں ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنے اور بیل آئیکن پریس کرنے اس وقت ہم عجمع شریف بارگاہ غریب نواز میں ہیں اور یہ سندل خانہ مسجد میں ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار غریب نواز نواز کی بارگاہ مجھے سندل خانہ مسجد ہیں میں سکے سندل خانہ مولا کو آم آ چکے ہیں تمام دیکھیں اس وقت میں منظر آپ کو آگے سے دکھاتے ہیں پرہ بیک کیمرے سے آپ پورا منظر دیکھیں مولا کے تمام چاہنے والے آپ تمام کا دعا بھر سے یہ سنبت چاہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آج یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں ہندوستان کا سب سے بڑا دسترخان بارگاہیں غریب نواز عجمہ شریف میں لگائے جاتا ہے اور آج چھٹی شریف کی شب لگ چکی ہے پانچ رمضان المبارک ہیں اور چھے کی شب لگ چکی ہے کل چھٹی شریف ہے اور اس وقت میں منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مولا کی بارگاہ کا حضور سرکار غریب نواز کے کتنے چاہنے والے حضور کی بارگاہ میں افتار گنی حاضر ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور جس نے جن جن نے بھی حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اس دسترخان میں موینیہ دسترخان میں شکرت کیا ہے مولا آپ تمام کے شرکت کی جوز کرمائے جتن پاک کے صدقے میں بہتر سعیدہ نکربلا کے صدقے میں مولا کائنات حضرت علی بن عبدالیب علیہ السلام کے صدقے میں مولا کرم فرمائے رحم فرمائے غریب نواز سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں ہندوستان کا سب سے بڑا دسترخان ہندوستان میں سب سے بڑا دسترخان ہندوستان میں سب سے بڑا دسترخان ہندوستریب میں لگائے جاتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی روشنی کا وقت ہے روشنی ہونے کے بعد دیکھیں ہاں اور آپ تمام کو منظر دکھائیں گے حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ کا آپ نے ہو سکتے تو تمام چاہنے والے تمام عاشقین زیادہ زیادہ شیئر کر دیں جسے اور لوگوں کو تمام چاہنے والوں کو آج پانچ رمضان المبارک اور چھے کی شب کا منظر میں دیکھنا نصیب ہوں تمام دیکھ سکیں منظر میں مولا کی بارگاہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مسجد شاجانی میں ہم آ چکے ہیں اور تمام دیکھ سکتے ہیں اس وقت کا منظر آپ لوگ زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تمام چاہنے والے مولا کے تمام عاشق سبحان اللہ سبحان اللہ سب تمام عاشق غریب نواز چھٹی شریف بنانے کے لیے مولا غریب نواز کی بارگاہ میں اجمع شریف آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج چھے کی شب لگ چکی ہے اور پانچ رمضان المبارک ہیں مولا کی بارگاہ میں یہ موینی ادستر خان سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے چاہنے والوں نے اس میں شرکت کیا ہے ہمارے ذریع مولا آپ تمام شرکت قبول فرمائے جگہ جگہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دستر خان سجائے جاتے ہیں مولا غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں یہ دستر خان وہی دستر خان ہے جو حضور سرکار غریب نواز ہندوستان لے پی آئے یہ وہی دستر خان ہے جو حضور سرکار غریب نواز ساڑھے آٹھ سو سال پہلے ہندوستان لے پی آئے یہ وہی دستر خان ہے چلیئے چلیئے چلتے رہے ہیں آپ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ منظر دیکھ سکتے ہیں آپ کیا منظر ہے مولا غریب نواز کی بارگاہ سبحان اللہ غریب نواز مولا غریب نواز آپ کو مجھے شریف درگاں میں کونے کونے کا ویڈیو دکھا رہے ہیں مولا کی بارگاہ میں کتنے چاہنے والے ہیں ہر ایک انگل سے آپ تمام کو ہم یہ منظر دکھا رہے ہیں مولا کی بارگاہ کا آپ لوگ ہو سکے تو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہو سکے تو زیادہ خیالیں ہیں موسیقی 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 موسیقى موسیقی 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 سبحان اللہ مولا حضور سرکار غلیب نواز کی بارگاہ پر یہ منظر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا تمام مولا تمام بسلامت رہیں آباد رہیں موسیقی 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 سبحان اللہ مولا حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں دسترخان آپ تمام دیکھ سکتے ہیں مولا کے تمام چاہنے والے اس وقت گوشنی کی دعا ہونے والی ہیں